الحمدللہ والسلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ محترم بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدہ کے مطابق آج سے انشاءاللہ ہم لوگ اربعین نووی یعنی امام نووی رحمت اللہ علیہ کی چالیس حدیث پر مجتمل ایک مشہور کتاب جو ہے اس کتاب کو پرہیں گے امام نووی رحمت اللہ علیہ ساتویں صدی حجری کے بہت بڑے عالم تھے محدد تھے فقی تھے اور جید علم تھے ملک شام سے ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو چالیس سال کی عمر ہی عطا کی تھی لیکن اس چالیس سال کی عمر میں ہی انہوں نے اتنے علمی زخائر چھوڑے کہ ایک انسان ان کے علمی زخائر کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے ان کی کتابوں میں صحیح مسلم کی شرح جو بہت مشہور شرح ہے اسی طریقے سے حیاد السالحین اور یہ اربعین نووی بہت مشہور ہے اربعین نووی کی شرحوں میں سے مشہور شرح جامع العلوم والحکم ہے جو امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اس اربعین کی بہت ساری اردو دبان میں بھی شرح موجود ہیں آج کی پہلی جو حدیث ہوگی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے و انما لکل امرئیم مانوا اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جاتی ہے وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنِيَا اَوْ اِمْرَأَتِينَ كِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَاہَ جَرَئِهِ اور جس انسان نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت کا اعتبار وہی ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بعد خلیفہ بنے اور دس سال تک انہوں نے خلافت کی ابو لولو المجوسی نے فجر کی نماز میں مسلمانوں کو امامت کرا رہے تھے تو آپ کو نیزہ مارا اور اسی اثر سے آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر تیر سٹھ سال کی تھی اس حدیث کے مرتبہ اور مقام کو جاننا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک تہائی اسلام اس حدیث پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عَمَال کا دار و مدار نیتوں پر ہے گویا کہ عمل کی صحت عمل کی قبولیت اور عمل کے عجر و ثواب کا انحسار نیتوں پر ہے اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا عمل مقبول ہوگا اور اس عمل کا عجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا اگر نیت صحیح نہیں تو عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا وہ عمل مقبول نہیں ٹھہرے گا اور اس عمل کا ہمیں کوئی عجر و ثواب بھی نہیں ملے گا نیت کیا ہے نیت اصل میں دل کے ارادہ کو کہتی ہیں عربی زبان میں اس کو نیت کہتی ہیں اور اردو زبان میں اس کو ارادہ کہتی ہیں ارادہ کدھر ہوتا ہے زبان پہ نہیں قطعا نہیں زبان پہ ارادہ نہیں ہوتا بلکہ ارادہ دل میں ہوتا ہے اور اسی ارادہ کو عربی میں ہم نیت کہتے ہیں اسی لیے نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے ہیں بلکہ نیت دل میں کی جاتی ہے نیت کے الفاظ زبان پر لائے نہیں جاتے نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عمل مقبول نہیں ٹھارتا وہ عمل قابل ثواب نہیں ٹھارتا بلکہ بساوقات اس کا بہت برا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور عبادت اور عادت میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ بھی نیت ہی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کماتا ہے اور وہ صرف کمائی کو اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اس لیے کہ ہمیں دنیا میں جینا ہے تو اس کو اس کا کوئی بھی عجر اور ثواب نہیں ملتا یہ اس کی کمائی عادت ہے لیکن اسی عادت کو عبادت بنا سکتا ہے کہ وہ کمائیں اس لیے تاکہ حلال روضی کمائیں اور اللہ نے حلال روضی کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے اور حلال روضی سے اپنے بچوں کی پرورش کریں کیونکہ اللہ تعالی نے حلال روضی سے پرورش کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ اس کی کمائی عبادت بن جائے گی تو کمائی عادت تھی لیکن اس عادت کو عبادت بنا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک انسان مسجد میں بیٹھتا ہے اگر اس لیے بیٹھا کہ ذرا آرام کر لیں تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے لیکن ایک بندہ فجر کے بعد اس لیے بیٹھتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تاکہ سورج نکلنے تک یہاں پہ رہیں اور دور اقت نماز پر رہیں گے چارشت کی تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے تو نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو عجر اور ثواب اچھا نیت اچھی نہیں تو اس کا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ کبھی کبھار وعبال جان بھی بنتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اور نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا ثواب ملتا ہے یا جو آدمی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادے کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی بدلہ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی تو کیا اس حدیث کا کوئی پس منظر ہے کیا اس حدیث سے کسی خاص پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجان کی ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے ہجرت کی تھی ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے اور وہ مہاجر ام قیس سے مشہور بھی ہوا لوگوں کے بیچ میں لیکن اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے اس لیے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کا خاص کوئی پس منظر نہیں اور یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ ٹھوس دلیل سے تابط نہیں ہے اس میں کوئی رہنمائی ہم کو نہیں ملتی ہے حدیث سے اس لیے یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اس حدیث کا کوئی خاص پس منظر ہے البتہ ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور جیسی ہم نیت کرتے ہیں ویسے ہی ہم کو بدلہ ملتا ہے اس حدیث سے بہت سارے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر کہ نیت کی جگہ کیا ہے دل ہے نیت کی جگہ دل ہے اس لیے نیت کے الفاظ بولے نہیں جائیں گے نماز میں ہم جاتے ہیں دوہر کی نماز ادا کرنی ہے ہم ارادہ ہی سے تو آئے ہیں کہ دوہر کی نماز ادا کرنی ہے اس لیے نیت کے الفاظ بولیں گے نہیں ہم سنت نماز پڑھتے ہیں ارادہ ہے سنت نماز پڑھنے کی اس لیے ہم نیت کے الفاظ بولیں گے نہیں نیت تو نماز میں یا ہر عمل میں شرط ہے نا اگر نیت کے الفاظ کی ضرورت ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے نہیں ہوتے جب عمل کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے تو اس کے الفاظ تو بتائے ہوتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ نیت دلی ارادے کا نام ہے اسی طرح سے عامال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے اور عادت اور عبادت میں فرخ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے نیت ہی ہوتی ہے ہم کسی بھی عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں لہذا ہم یہاں کما رہے ہیں اور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اس آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں مہد نیت کے دریاء ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیے کمائیں کہ تاکہ حلال روضی ہو اور حلال روضی سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو یاد رکھیں کہ آٹھ گھنٹا ہمارا جو تھکنا ہوتا ہے یہ عبادت بن جائے گا اگر یہ نیت نہیں ہے تو وہ تھکنا دراصل بیکار رہے گا آپ محنت بھی کریں گے اور اس کا کچھ بھی عجر آپ کو نہیں ملے گا اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں نیت اچھی کر لینے کی وجہ سے وہ کام صرف کام نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں آمین وصل اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ